وَنَبْلُوْكُمْ بِشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَة کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر کے ساتھ اور شر کے ساتھ کہ دونوں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کر کے تمہیں آزماتے ہیں خیر اور شر یہ دونوں طاقتیں ایسی طاقتیں ہیں جن کا پیدا کرنے والا رب ذلجلال ہے اور اللہ رب العزت نے جب انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا تو پھر انسان خیر اور شر دونوں طاقتوں کو اٹھانے والا اور بیق وقت دونوں کا حامل ہے کہ دونوں کے درمیان دونوں جو طاقتیں ہیں وہ انسان کے پاس ایک ہی وقت میں موجود رہتی ہیں اور پھر جب ان دونوں چیزوں کے ساتھ وہ اپنی منزل کے جانب بڑھتا ہے تو کبھی وہ خیر اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے امتحان بنتا ہے اور کبھی شر جو ہے اسے منزل کے جانب جانے سے روکتی ہے اب اس خیر اور شر کا جو ایک وسیع مفہوم ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں ایک تو وہی ہے جس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا کہ انعامات دیئے اور دوسری طرف جو ہے فقر میں مبتلا کیا تو دونوں صورتیں موجود ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس خیر اور شر میں یہ فلسفہ بھی موجود ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو روح کی پاکیزگی دی اور پھر دوسری سمت جو ہے جو نفس کے اعتبار سے آزمائش میں مبتلا کیا اس میں وہ کس اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے اچھا پھر یہ دیکھئے کہ کبھی جو روح ہے جو اس کی جو پاکیزگی ہے وہ روح کی پاکیزگی میں جب تفاخر پیدا ہو جائے تو وہ آزمائش بن جائے کبھی اس نفس کے بہکاوے میں آ کر نفس کے پیچھے چلنے پر انسان جو آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے جس کو آپ عمل کا شر کہہ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے امتحان میں مبتلا ہوتا ہے پھر قرآن نے جتنی بھی آزمائشیں ذکر کی ہیں ان تمام کا تعلق انہی دونوں چیزوں کے ساتھ ہے یا تو روح کے ساتھ ہے یا پھر نفس کے ساتھ نمبر ایک مال کی محبت فطرتی طور پر انسان کے اللہ رب العزت نے مزاج میں رکھی وہ کسی چیز کا نقصان نہیں چاہتا وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس آ جائے دوبارہ کہیں اور جائے نہ یہ بھوک اور خوف کی کیفیت کا عالم یہ ہے قریش والوں کے جب تذکرے کیے تو وہاں پر بھی انہی دو آزمائشوں کا تذکرہ کی اچھا یہاں جو لفظ ہے فترہ کا یا فترہ کے ساتھ جو ہم آپ کی آزمائش کرتے ہیں یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے جو قرآن میں آزمائش کے لئے استعمال ہوا اس کے لئے ابتلا کا لفظ استعمال ہوا بلا کا لفظ استعمال ہوا یہ فترہ کا لفظ ہے تبحیز کا لفظ موجود ہے اور دیگر بھی الفاظ مفاہیم کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے لیکن یہاں یہ بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں قرآنی پہلو کے اعتبار سے کہ جب کبھی بھی خیر اور شر کی بات قرآن مجید فرقان حمید نے کی ہے تو پھر اس خیر اور شر کے جو نتائج اور سمرات ہیں اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کی ہے کیٹیگوریکل یعنی اگر آپ نے کسی خیر کے امتحان میں کامیابی آزل کی ہے تو اس کو جو انوان دیا ہے وہ شکر کا دیا اور اسی کے عکس میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر وہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر شر کے اعتبار سے کوئی معاملہ ہے تو وہاں پر صبر آ رہا ہے وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ ایک طرف صبر ہے تو دوسری طرف شکر کرنے والے رحمت کرنے والوں پر جو ہے جو کیفیت ہے اس کو قائم کیا گیا یہاں خلاصہ ہمارے سامنے یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعی انسانیت کی تخلیق کے بعد یہ دونوں طاقتیں بیق وقت اسے اتا کی اور یہ دونوں کا حامل ہو کر ہی اشرف المخلوقات ہوا کہ وہ جب اچھائی کے جانب جائے مرائی اسے روکے اور اچھائی میں جب وہ کمال کے جانب جائے تو وہی آزمائش کا بھی اس کے لیے بن جائے اور وہ اپنے اس منزل کے جانب جاتے جاتے رک جائے یہ سارا تصور اور فلسفہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید خیر اور شرکہ میں اتا تھے